دوستو جیمز گول سمیت برطانیہ کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون اور ایک سیاستدان تھا وہ انیس سو چھانوے میں دنیا کا دسوہ امیر ترین انسان تھا جس کے کل اساساجات کا تخمینہ تقریباً دس ہزار ملین امریکی ڈالرز میں لگایا جاتا تھا وہ لندن سٹاک ایکسچینج، نیو یورک سٹاک ایکسچینج اور وال سٹریٹ کا سب سے بڑا سرمایہ کار تھا اس کے بارے میں مشہور تھا وہ کسی بھی ڈوبے ہوئے کاروبار کو ایک دن میں اٹھا سکتا تھا دنیا کی سب سے بڑی گوڈ ائر ٹائر کمپنی کو انیس سو اسی میں سہارا گولڈ سمیت نے ہی دیا تھا وہ بڑے بڑے گھر بنانے کا شوقین تھا اس کے لندن، میکسیکو، امریکہ اور فرانس میں ہزاروں کینال پہ پھیلے ہوئے محلات تھے میکسیکو لا لومہ میں اس نے پچیس ہزار اکڑ میں دنیا میں جنت بنا ڈالی تھی وہ اب تک بھی دنیا کا سب سے خوبصورت محل مانا جاتا ہے گولڈ سمیت کی بیٹی جمائمہ کو برطانیہ کی شہزادی لیڈی ڈائیانا اپنی بہن کہتی تھی اسی وجہ سے اس کو برطانیہ میں شہزادی جتنا پروٹوکول ملتا تھا ایک کرکٹ میچ میں جمائمہ کو پاکستانی کرکٹر امران خان پسند آ گیا اس نے واپسی پر اپنے والد کو کہا میں اس پاکستانی کرکٹر سے شادی کرنا چاہتی ہوں گولڈ سمیت نے کہا گولڈ سمیت کا خیال تھا اتنا پیسہ اور دولت دیکھ کر امران خان ہر بات مان لے گا مگر وہ کیا جانتا تھا کہ اس کے سامنے پاکستان کا زدی پتھان کھڑا تھا جمائمہ نے امران خان کو شادی کی پیشکش کی امران خان نے دو ٹوک جواب دے دیا کہ میں شادی صرف اس سے کرو گا جو مسلم ہو اور پاکستان میں زندگی گزارے امران خان کے پیار میں جمائمہ نے سارے فیصلے مان لیے اس پر اس کا باپ ناراض ہو گیا مگر امران خان نے کہا کہ والد کو راضی کرو پھر شادی کروں گا پھر جمائمہ نے ناراض والد کو لیڈی ڈائیانا کے ذریعے منا لیا اور مسلمان ہو کر شادی کر لی اور پاکستان شفٹ ہو گئی انیس سو چھانوے میں گولڈ سمیت بیمار ہوا وہ تب یورپ پارلیمنٹ کا رکن تھا اس کا ایک بیٹا اٹھارہ سال اور ایک صرف بائیس سال کا تھا گولڈ سمیت نے جمائمہ کو واپس بلائیا اور کہا کہ تمہارے دونوں بھائی کافی چھوٹے ہیں امران کو بولو انگلینڈ شفٹ ہو جائے اور میرا کاروبار اور سیاست دونوں کو سنبھال لیں مجھے اس انسان میں سچ کی بو آتی ہے جمائمہ نے امران خان سے بات کی امران نے کہا اگر میں وہاں جا کر سیاست کرنا شروع کرو تو میرا اپنا ضمیر مجھے غدار بولے گا میرا ضمیر مجھے کہے گا کہ تم پیسے کے لیے بک گئے میں اپنے ملک سے باہر دیا کے کام نہیں کر سکتا میرا دل یہاں کے لیے دھڑکتا ہے تم خود انگلینڈ شفٹ ہو جاؤ اور اپنے باپ کا کاروبار سنبھال لو تم مجھ سے اچھا کام کر لوگی انیس سو چھانوے میں گولڈ سمیت کے مرنے کے بعد جمائمہ کو جائیدات سے بارہ سو ملین امریکن ڈالرز اور ساتھ میں کچھ بزنس اور ساتھ میں لندن اور فرانس کے محلات ملے جمائمہ نے امران خان کو تمام جائیدات کی پیشکش کی اور کہا کہ اسلام کے مقابق شوہر اپنی بیوی کے تمام پیسوں کا مالک ہوتا ہے امران نے یہ سب کچھ لینے سے انکار کر دیا اور کہا میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے دوہزار چار میں جمائمہ کے پاکستان نہ آنے اور امران خان کا انگلینڈ نہ جانے پر اختلاف ہو گیا جو کہ بعد میں طلاق کی وجہ بن گئی دوستو پھر بھی غیر مسلم کو مسلمان کرنا ایک مسلمان کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے ہم تنقید کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کروانا تو دور کی بات ہم کسی غیر نمازی کو نمازی نہیں بنا سکتے اور امران خان کو یہودی کہتے ہوئے ایک منٹ کی شرم محسوس نہیں کرتے میں سوچتا ہوں اگر واقعی امران خان میں پیسے کا لالچ ہوتا تو بارہ سو ملین امریکن ڈالرز لیتا اور کم سے کم پاکستان کا امیر ترین انسان بن جاتا دوستو اس وقت سیگل فیملی اور میاں منشاہ کے کل اساس آجات ایک ہزار ملین امریکن ڈالرز سے بھی کم تھے دوستو یا پھر امران خان انگلینڈ شفٹ ہو کر وہاں کا سرکاری پروٹوکول لیتا رہتا پوری دنیا اس کے ایسے پیڑ چاٹتی جیسے آج کل ہمارے حکمران امریکہ اور انگلینڈ والوں کے چاٹتے ہیں مگر وہ اپنے اللہ کے دیئے ہوئے مال اور دولت سے خوش ہے وہ دوسروں کے مال اور دولت پر نظر نہیں رکھتا شاید یہی وجہ ہے کہ ہر سال فوربس کی رپورٹ اس کو پوری دنیا میں پاکستان کا سب سے مشہور و معروف انسان قرار دیکھتا ہے